بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان نے گوڑے خچر اور گدے سے بوجھ لے جانے کا فائدہ اٹھایا ہے مگر اس کے فیملی کے جنوروں سے کیوں نہیں اٹھایا تو ناظرین ہم جانتے ہیں انسانوں نے زیبرے کو بھی پالتو بنانے کی کوشش کی تھی پر زیبرے کی نیچر ایسی نہیں ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا جا سکے اسے پالتو بنایا جا سکے اگر زیبرے کو بچبن سے ہی پالا جائے یا پھر اس کی تربیت کی جائے تو تب بھی وہ اپنے ہی مالک سے ڈرتا رہتا ہے اور اس پر کبھی کبھار حملہ بھی کر دیتا ہے اس کی وجہ زیبرے کا ماحول ہے زیبرہ ہزاروں سالوں سے ایسے ماحول میں رہ رہا ہے جہاں پر اس کو مسلسل گوشت کھانے والے جنوروں سے خطرہ رہتا ہے جس کے وجہ سے زیبرہ میرا جبلتن ہمیشہ محتاط رہتا آیا ہے اس کے برعکس جنگلی گوڑوں اور گدوں میں پالتو ہونا یہ زیادہ آسان ہے کیونکہ گلدے اور گوڑوں پر اتنا ماحولیاتی دباؤ نہیں ہوتا جتنا زیبرے پر ہوتا ہے اسی لیے انسانوں نے سخت نیچور اور محتاط رہنے والے جنوروں کو زیبرے کو پالتو بنانے کے بجائے گوڑوں اور گدوں کو ہی زیادہ ترجیح دی ہے تو کیسی لگی ماری آج کی ویڈیو ماری مزید ایسی معلوماتی اور تیزیاتی ویڈیوز کے لیے مارا چینل تلو سبسکراب جیدین شکریہ